موسیقی ملے گا ویڈیو کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے کیڈٹ کالیج سوینکیجس کی گیارہ سالہ کار کردگی ابھی تک آپ لوگوں نے دیکھ لی اور بہترین کار کردگی ہے اس کیلئے کلاس ایٹ میں داخلے دو ہزار بائیس کیلئے جاری ہیں اس کیلئے اہلیت کا میعار یہ ہے کہ امیدوار ساتویں جماعت پاس یا اس کی مصابی درجے میں ہو عمر بارہ سے چودہ سال تک ہونا چاہیے جبکہ ریٹن ٹیسٹ اٹائیس نومبر دو ہزار ایکیس کو اتوار کے دن لیا جائے گا اور کے نماز آمین میں ہوگا انگریزی ریاضی اردو اسلامیات پاکستان سٹیڈی اور جنرل سائنس سیلیبس خیبر پختونخواہ کلاس سیون کے کلاس کے مطابق ہوگا امتحانی مراکز کے ایڈٹ کالیج سپنکی آرمی پبلک سکول ایٹ بال فورٹ ریج مہل خان گورنمیٹ ڈگری کالیج ٹرانگ گریزن کیلٹ کالیج کو ہات آرمی پبلک سکول مردان کینٹ اور صرف شرٹل ایسٹ امیدواروں کا انٹریو کیا جائے گا ذہانت ٹیسٹ اور ٹی بی معاینہ ہوگا جس کی تاریخ بعد میں آپ کو بتا رہی جائے گی درخواست فارم آپ کو دو ہزار روپے کے عوض ان جگہوں پہ مل سکیے فون نمبر آپ ان جگہوں کے نوٹ کریں ادروائز آن لائن بھی آپ لوگوں کیلئے دستیاب ہے جس کیلئے طریقے کار آگے میں بتا رہا ہوں یہ درخواست اس کے ساتھ جو پیسوں کا ڈیپوزٹ سلپ ہے اس کے ساتھ جو مسائل فارم والد یا سر پرست کا شنافتی کارڈ نادرہ فارم بے اور چار عدد تازہ تصاویر پاسپورٹ سائز بلو بیک گراؤنڈ کے ساتھ دو ہزار روپے بھیجنے ہوں گے کیلئٹ کالیج سپین کئی جنہوں بھی وزیرستان ان نمبرات پر آپ پرابطہ کر سکتے ہیں یہ ایڈورٹائزمنٹ آپ لوگوں کو ڈسکرپشن میں بھی دستیاب ہے اکتیس اکتوبر تک آپ پیپلائی کریں گے آئیے فارم بھرنے کا طریقہ میں آپ کو بتائے دیتا ہوں پیارے بھائیوں اور دوستو یہ کیلئٹ کالیج سپین کئی کا مین انٹرفیس ہے یہ آپ جس طرح کے دیکھ رہے ہیں اس میں نیچے جب آپ جائیں گے تو ریسنٹ پوسٹ میں یہ آپ کے سامنے خبریں مدار ہوتی ہیں یہاں سے آپ ایڈمیشن فارم جو ایڈورٹائزمنٹ ہے یہ آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں جبکہ یہاں نیچے آ کر اس سکشن میں آپ جب آ جاتے ہیں تو آپ کو ریسنٹریشن فارم نظر آ جاتا ہے یہ دیکھیں ریسنٹریشن فارم پہ میں کلک کرنے جا رہا ہوں اس کو کلک کرنے کے بعد یہ فارم آپ لوگوں کے سامنے آ جاتا ہے جس کو آپ ڈاؤنلوڈ کر لیں گے ٹھیک ہے جی میں آپ لوگوں کے لیے اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے بھرنے کا طریقہ بتا رہا ہوں اور سین کرنے کا طریقہ تو آلنڈی آپ کو بتا دیا ہے کہ کس طرح آپ کام کریں گے یہ اس کا فارم ہے فور پیجز ہیں ریسنٹریشن فار کلاس ایٹ اینٹری ایلیونت اینٹری ہے یہاں پہ آپ اٹسٹیٹ فوٹو پیسٹ کریں گے گم کے ساتھ نیچے آپ لوگوں کے لیے جنرل انسٹرکشن دی گئی ہیں کہ کیپیٹر لیٹر میں آپ اس کو بھریں گے ریٹن ٹیسٹ چوائز سینٹر جو ڈیزائیڈ آپ کے ٹیسٹ سینٹر ہیں آرمی پولک سکول اقبال فورٹ یہی خان گورنمنٹ ڈگری کالیج ٹانک اور گورنمنٹ کیڑیٹ کالیج ساری سپینکے ساؤت وزیرستان ٹرائبل ڈسٹرک گیریزن کیڑیٹ کالیج کو ہاتھ اور آرمی پولک سکول ان میں سے کسی ایک کو آپ ٹک کریں گے ٹھیک ہے جی اور کوٹا آپ کا کونسا ہے اگر آپ کا کوٹا ہے تو یہاں پہ اپنا کوٹا کے سامنے آپ ایک جگہ کو ٹھیک کریں گے نیکس جاتے ہیں پارٹی پولز آپ کے انڈیڈیٹ جس کو آپ بلوک لیٹر سے فیل کریں گے آپ کا نام نمبر تین میں چار میں آپ کے والد یا سرپرست کا نام پانچ میں آپ کے والد کا پیشہ اور اس کی مہانہ کا مائی کتنی ہے چھے میں آپ کے کتنے بہن بھائی ہیں مذہب آپ سنی ہیں یا شیعہ ہیں ساتھ میں آپ کا کیسٹ سب کیسٹ تاریخ پیدائش آٹھ میں الفاظ میں تاریخ پیدائش اور کس جگہ پہ آپ پیدا ہوئی ہیں پلیس آمبرت میں لکھیں گے اور ٹوٹل ایج آپ کے کتنی بندی ہے عمر اکتیس مارچ دو ہزار پائیس کو کتنے مہینے کتنے دن اور کتنے سال بنتی رہے دس میں اسکول کا نام لکھیں گے جس میں آپ ابھی پڑھ رہے ہو گیارہ پہ اپنی ڈاکھانے کا پتہ بارہ پہ پٹی سیل نمبر اور موبائل نمبر موبائل نمبر دو دینا چاہیں تو آپ دے سکتے ہیں اور ورسیپ نمبر بھی آفیشل کرسپرنس کیلئے یہاں پہ آپ انٹر کریں گے تیرہ میں پرمنٹ ایڈریس تینی مستقل پتہ چودہ میں والد صاحب کا شنافتی کار پندرہ میں آپ کا اپنا شنافتی کار یا بے فارم بے فارم آپ کا ہوتا ہوگا اور ڈمی سائل ڈسٹرک زلہ کونس سولہ میں لکھیں گے نیکسٹ جو شہید لوگ کا کوٹا ہے اس کے لیے یہ حصہ مختص کیا گیا ہے اور اٹھارہ میں فیملی اسوشیشن میں کالیج یعنی کالیج میں آپ کا والد وغیرہ کوئی اگر ہے تو یہاں پہ لکھ لیں ادروائز آپ این اے لکھ لیں اس سیکشن کے لیے بھی اگر شہید وغیرہ آپ کا ہے تو ٹھیک ادروائز این اے لکھیں گے اور سیٹیفیکیٹ بے پرنسپل جس سکول میں آپ دیں پارٹ نمبر فائو میں آپ وہ لکھیں گے آپ کا پرنسپل یہ خود فیل کرے گا آپ کے لئے پارٹ سیکس میں آپ سیٹیفیکیٹ دیتے ہیں کہ میں نے جو کچھ لکھا ہے وہ صحیح ہے ادروائز کالیج مجھے سزا دے سکتی ہے پھر اپنا دستخط یہاں پہ والد کے دستخط اور یہاں پہ پلیس جگہ اور تاریخ وغیرہ لکھ کر آگے بڑھتے ہیں آگے لکھا ہے کہ نامکمل فارم پر غور نہیں کیا جائے گا ہدایات آپ کے لئے دی گئی ہیں کہ چار پاسپورٹ سائز فٹوگراف اٹسٹ کر کے بیک سائٹ پر آپ اٹسٹ کریں گے ایک فٹوگراف آپ مخصوص جگہ پہ جو میں نے ابھی بتا دی تھی فرنٹ پیج پہ وہاں پہ پیسٹ کریں گے اور باقی دو فارم کے ساتھ ایڈمیٹ کارٹ کی جگہ پہ پیسٹ کریں گے اور ایک 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 ریکارٹ کی لئے آپ دے دیں گے بینک آن لائن ڈیپوزٹ سلپ کا نمبر کیا ہے یہ دو میں آپ لیکن گے دو ہزار روپے کس تاریخ پہ آپ نے جمع کی ہیں یو بی ایل میں اور نمبر تین پہ اہدائیات ہیں کیا ٹیسٹیٹ فوٹو کاپی بے فارم آہ کینڈیڈیٹ کا رمیسائل سیٹیفیکیٹ یا ہوپ سیٹیفیکیٹ جس کو ایڈ ماسٹر یا پرنسپل صاحب نے دستخط اس پہ کیے ہوں اور والد یا آپ کے سر پر کرشنر کی کارڈ اٹیج ہونا چاہیے اوکے نمبر چار میں یونٹ کا کمانڈنٹ انچارج وغیرہ جو کلاس سیونٹین سے کم نہ ہو وہ اس بھی کرے گا دستخط اگر آپ آپ یہاں پہ ڈیڈ لائن کے مطالق ہے کہ لاس ڈیٹ اکتیس اکتوبر ہے میلنگ ایڈریس پہ جو باکس میں نیچے دیا گیا ہے آپ بھیجیں گے نکسٹ جو لیٹ فیس ہے ایک ہزار روپے ہے یہ اس کا پتہ ہے میلنگ ایڈریس یہ انویلیپ کی اوپر آپ پیسٹ کریں گے یا لکھیں گے پوسٹ باکس نمبر پچیس جی پیو ڈیرہ اسماعیل خان پرنسپل کیڈٹ کالیج سپنکر ایڈمیشن کلاس ایڈ سیشن دو ہزار پائس تیس یہ تھا آج کا کیڈٹ کالیج سپنکر کلاس ایڈ میں داخلے کا ریویو جس کو مواش ایپلیکیشن پر بھی سکولرشپ سیکشن میں آپ لوگوں کے لئے رکھا ہوا ہے یہاں ڈسکریپشن مینی جی چک کریں گے تو آپ کو اس کا اوریجنل احبار میں آیا ہوا ایڈوٹائزمنٹ فارم اور ویب سائٹ کا لنک مل سکتا ہے مجھ سے کچھ پوچھنے کی صورت میں کمنٹ سیکشن میں آئیے انشاءاللہ وقت ملے پر میں آپ کے سوال کا جواب ضرور دوں گا آپ سے ایک ریکوست یہ کرنی ہے کہ کلاس سیون کے جتنے بھی سٹوڈنٹس ہیں ان تک یہ ویڈیو ضرور پہنچ جائیں ہو سکتا ہے کوئی اپلائی کرنا چاہتا ہو بہت محنت سے تمام ویڈیو چاہتا